جناب سپیکر صاحب سی ایم صاحب بیٹھے ہیں بلوشتان کے نواب بھی ہے بلوشتان کے ہم نہیں کہتے ہیں والد سے لے کے دادا تھا کل حمدللہ ہم اس کے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں بھی کریں گے مگر جناب سپیکر صاحب میں بیسیت علاقے کا ایک ایم پی اے حوام کا نمائندہ میرا اوپر جناب سپیکر صاحب اسی نائب تاثلدار اکرام نے میرا اوپر فیرنگ بھی کیا اور اللہ نے مجھے بچایا ابھی استقاق کمیٹی میں یہ چل رہا ہے جناب سپیکر صاحب سی ایم صاحب بیٹھے ہیں میں نے سلیم صاحب کو بار بار کہہ رہا ہوں میرا استقاق مجرور ہو رہا ہے استقاق کمیٹی میں ہم پیش بھی ہو گئے ہیں نائب تاثلدار صفائیوں کے ساتھ پیش ہو گیا دونوں ڈپٹی کمیشنر بھی پیش ہو گیا ابھی تو شائعنا کے چیر پرسن کے آدمے کب وہ فیصلہ اپنا سنا دیں ابھی تک ڈسٹرک واشق میں بیٹھا ہے سی ایم صاحب آپ مہربانی کریں اس کو خاران یا نوشکی کسی اور جگہ میں ٹرانسفر کریں یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے میرے ساتھ ابھی بھی بیٹھا ہے سوشل میڈیا میں تصویریں کینچ رہا ہے کہ میں نے ایم پی اے کو فیرنگ کیا میں نے ایم پی اے کو یہ کیا مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس دن ناغ میں منسٹر ظہور بھی آ گیا کمیشنر رکشان ڈویجن وہ بھی آ گیا اسسٹینٹ کمیشنر بیسیما بھی آ گیا اور ڈپٹی کمیشنر واشق بھی آ گیا اس کے باوجود ابھی تک وہاں پہ بیٹھا ہے اگر میں ملامت ہو گیا استقاق کمیٹی کے سامنے انشاءاللہ میں بلکل میں یہاں پہ سیٹ میں نہیں بیٹھوں گا اگر وہ ملامت ہے کائنڈی جب تک کمیٹی کا فیصلہ نہیں آئے جناب سپیکر صاحب سی ایم صاحب اب بلوشتان کی سی ایم ہے منسٹر صلیب صاحب کو میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا بات نہیں سن رہا ہے اس میں اور مسئلہ خراب ہوگا میں ہمیں ایک قبیلے ایک شاہب سے تعلق رکھتا ہوں جناب سپیکر صاحب یہ غلط طرح ہے غلط طریقہ ہی استعمال کر رہے ہیں آج میرے اوپر ہوا ہے کل کسی ہے اور ایم پی اے کے اوپر ہوگا پرسو کسی ہے اور آپ لوگوں منسٹروں کے اوپر بھی ہوگا آپ کیوں اس کو ڈسٹک واشق سے نہیں نکال رہے ہیں جب اگر وہ بلکو بحضت بری ہوگے استقاق کمیٹی میں پھر اس کو بجائے نائب تاثردار اس کو ڈپٹی کمیشنر واشق میں سیٹ میں بیٹھا دوں مجھے اعتراض ہی نہیں شکریہ